ناول بہاؤ مستنصر حسین تادر ناول کا پہلا حصہ چینل پر موجود ہے دوسرے حصے میں ہم آگے کے کردار ڈسکس کریں گے آج برچن سے ہم یہ سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے آخر پر ناول کا مجموعی جائزہ بھی لیں گے اس ناول کا دوسرا اہم کردار جو ہے وہ برچن ہے پاروشنی اس کو شادی کے لئے منتقب کرتی ہے سمرو اور برچن میں سے وہ برچن کا انتخاب کرتی ہے تو وہ اسی بستی کا لیکن اس کے اندر روح سیاہ کی ہے وہ کھوج میں رہتا ہے اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ درہا بڑی آریا قوم جب پہاڑوں سے آتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمیں نقل مکانی پر مجبور کر دیتے ہیں اصل میں برچن کے اندر جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں وہ مستنصر حسین تادر کے اپنے سوالات ہیں کیونکہ مستنصر حسین تادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ جڑوں کی تلاش ہے دریافت ہے اور وہ یہ اہم پیغام بھی دنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اہد نے بھی گھاگرہ کی بستی کی طرح اپنے گرد جو ہے ایک حسار کھینچ لیا ہے جہاں پر تازہ افکار افکار سے مرا تازہ ہوا تازہ ہوا سے مرا یہاں پہ افکار ہے تازہ ہوا نئے امکانات کا گزراب خال خالی ہوتا ہے یہ رشید امجد نے ایک نوول نگارے افثانہ نگارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستنصر حسین کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے جڑوں کے تلاشی نہیں بلکہ اسی بازی آپ کی بھی ہے تو یہ ایک اہم پیغام ورچن کے ذریعہ جو مستنصر ہمیں دیتے ہیں اور پھر جوابات بھی پورن کے ذریعے مستنصر ہمیں اس نوول میں دیتے ہیں کہ کیوں یہ سب پچھ ہو رہا ہے تو ورچن جو ہے وہ موجود دوڑ جاتا ہے اپنے دوست پورن سے ملنے اور واپسی پر اس کے ساتھ ایک ڈروگا ہوتا ہے ڈروگا کا کردار یہ ہے کہ ڈروگا ایک ڈرہ سیما مزدور ہے وہ اپنے ایک مالک کے کام کر رہا ہوتا ہے اور جب بھی وہ حساب کرنے جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے ابھی دو مہینے اور کام کر کے دے گا تو اس کا جو ہے وہ قرض اترے گا لیکن یہ وہاں سے جب واپس آ رہا ہوتا ہے ورچن تو اس کے ساتھ یہ بھاگ آتا ہے پہلے پہل تو ورچن کو ایسے لگتا ہے کہ پانی میں گھر گیا ہے ابھی ڈوبنے والا ہے لیکن پھر اس کو جب بچائے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ایک مزدور ہے پھر یہ اپنے کام نہیں سناتا ہے کہ یہ وہاں سے فرار ہوا ہے تو اس سے پوچھا جاتا کہ کہاں جاؤ گے تو وہ پھر اسی کے ساتھ ہو لیتا ہے کہ جہاں تمہاری بستی ہے جہاں تم رہتے ہو وہیں چلا جاتا ہوں تو اس طرف آتے ہوئے ان کے درمیان جو ہے وہ مزاہ کے بہت زیادہ فکریں دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ورچن جو ہے وہ دروگا کو ڈراتا ہے کیونکہ وہ پہلے ڈھرا ہوا ہے اس طرح سے پورے پیر زمین پہ لگا کے نہیں چل رہا ہوتا اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور اس کو بھاگنا ہے کمر اس کی جھک گئی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کبھی یہ سیدھی بھی تھی میں بس ایسے جھک کے مزدوری کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اس کو سیدھی کرنا چاہا لیکن یہ سیدھی نہیں ہوئی ایک جگہ پر ڈر ہوگا اپنے جھکاؤ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں جھکا ہوا بندہ ہوں یہ جھکاؤ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ زور کا ہے جو برسوں سے میرے جسے پر کچھو کی طرح سوار ہے جسہ باڈی اور کچھو پر میں خود جھکتا ہوں تیرے سامنے کیونکہ تو نے مجھے گھر کا سوات جکھایا یعنی وہ احسان کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی میں ایسی زندگی بھی گزارہ کرتا تھا جہاں چولا ہوتا تھا بال بچے ہوتے تھے ایک ہانڈی ہوتی تھی یعنی وہ اپنے پیڑنٹس کا ذکر کر رہا ہے کہ وہاں پہ مجھے صرف ملتا ہوتا تھا کانا بھی نہ جوکے تو پھر آئیسا ایسا اس سے وہ سب چھن گیا ڈروگا جو کہ برچن کے ساتھ موجود ہوڑوں سے بھاگا ہے ڈروگا کا یہاں پہ خاکہ موجود ہے اس کا خاکہ اس طرح سے ہے کہ وہ سیاہ مٹیالے رنگ کا ہے اس کے جو بال ہیں وہ بان کی رسی کی طرح بٹے ہوئے ہیں ہونٹ بڑے بڑے ہیں جبڑا آگے کو ہیں بال سفید ہیں ڈرہ ڈرہ ہرن کی طرح رہتا ہے اور وہ مطلب ایک ایسا جنور دکھایا گیا ہے جو ہزار سال کی عمر پا کر بھی پانی سے ڈرتا ہے سمرو اور برچن اس کو شرارت سے پانی میں پھینکتے ہیں تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں ہزار سالوں میں پہلی بار نہ آیا ہوں تو یہ چیز وہاں پہ شرارت کے طور پر نظر آتی ہے ورچن اور روگا جب واپس آ رہے ہوتا ہے تو کشتی سے اتر کر پیدل بھی ان کو بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے رستے میں ایک ٹیلہ آتا ہے تو ورچن جو ہے تھوڑا بہت پانی انہوں نے جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ ٹیلے پر ڈالتا ہوا آگے گزر جاتا ہے یہ چیز اس کے لیے نئی تھی ڈر ہوگا اسے پوچھتا ہے تم نے اس ٹیلے پر پانی کیوں پھینکا ہے تو کہتا ہے اس ٹیلے کے نیچے وہ لوگ ہیں جو یہاں پیاسے سہرا میں جو ہے پانی سے مر گئے اور میں اب ان کے اوپر پانی ڈالتا ہوں تاکہ ان کی روحیں مجھے پیچھے سے نہ پکاریں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہم پیاسے ہیں ہم ترسائے یہاں پر تریائے لگز استعمال ہوا ہے پیاس کے لیے کہ ہم تریائے ہمیں ہیں اور تم نے ہمیں پانی نہیں پیایا ڈر ہوگا اس بات کو سچ مان لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کس طرح سے پکارتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تمہارا نام لے کے نہیں پکارتے ہیں پہلے تمہارے دادا کا نام لیں گے پھر تمہارے باپ کا نام لیں گے اور پھر جو ہے تمہیں پتا چلے گا کہ یہ تمہیں پکار ہے تو پھر ڈر ہوگا یہاں پھر سچ مانتے ہوئے کہتا ہے اچھا ہوتا ہم پانی نہ ڈالتے وہ میرے دادا کا نام تو لیتا وہ میرے بابا کا نام لیتا مجھے پتا چل جاتا مجھے اپنی میہ کا نہیں پتا مجھے اپنے باپ کا نہیں پتا تو اس طرح سے مجھے پتا چل جاتا یہاں پر ورچن کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا معصوم ہے اس نوبل میں طبقہ ذکر بھی ملتا ہے اور طبقہ ذکر کیسے ملتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے علاج کرتے تھے یہاں پر زہریلی چھپکلیاں دکھائی گئی ہیں اور سامپ کے جیسا اس میں جانور دکھایا گیا ہو سکتا ہے وہ سامپی ہو گول گول آنکھیں اور گھومتا ہوا آیا اور اس کو کاٹ کر چلا گیا مطلب وہ سامپی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے جس کا بازے طور پر یہاں پر ذکر نہیں ہے تو ورچن کو جب کوئی سامپ نمہ چیز یا سامپ کاٹ لیتا ہے تو اس کا علاج کیسے کرتا ہے وہ اس کو بلاتا ہے دروگا کا اور دروگا کا کرتا ہے دھیان سے میری بات سننا تم بہت زیادہ آک آک کے پتے لے کر آؤ اور میں چاہے میں روں چاہے تڑپوں جو بھی کہوں تو مجھے آک کے پتے جو ہے وہ کھانے کو دیے جانا اور مجھے کھلاتے رہنا دو دن اور دو راتیں اس کو آک کے پتے کھانے تھی یہ ان کا علاج تھا اور جب دروگا جو ہے بہت زیادہ آک کے پتے لے کر واپس آتا ہے اس کو نظر نہیں آتا ورچن ورچن نے اپنے آپ کو زمین کے اندر ریت کے اندر دبا لیا تھا اس کے صرف وازو اور چہرہ باہی تھا یہ ان کا علاج تھا اس کے پاؤں پہ کسی چیز نے کٹا تھا اس نے خود کو ریت میں دبانا تھا دو دن اور دو راتیں تھا اور اس نے آک کے پتے کھائے جانے تھے جہاں تھا کہ وہ اس کو جب تک اس کے جسم کے اندر زہر تھا وہ آک کے پتے اس کو میٹھے لگتے ہیں اور دو دن کے بعد جب وہ دروگا کو بتاتا ہے کہ یہ تو کڑویں ہیں تو پھر دروگا کا پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے جسم سے زہر ختم ہو چکا ہے آگے بینسے کا شکار دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی بینسہ بستی کی طرف آتا ہے جنگل سے نکل کر تو کتنے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پتھر وغیرہ مار کر اور جس دہت کا انہوں نے دوسروں سے تجارت کی ہوتی ہے وہ لگا کر یہ اپنے طور پر اس کا شکار کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں بیسے کے شکار کے دوران دکھایا ہے کہ جو پاروشنی ہے وہ اس طرح سے بھاگری ہے جیسے بینسے کے پیچھے خود بینس بھاگری ہو وہ بہت موٹی ہے یہاں گھاگری جو ہے وہ گر جاتی ہے اس کو کیڑے کھانا شروع ہو جاتے ہیں کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ پاتا لیکن جب پاروشنی گرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اب جو ہے بینسہ اس کے اوپر چڑ جائے گا اس کو کنک کی طرح پیس دے گا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا چہرہ مول لیتی ہے یعنی وہ مو نیچے کو کر کے اس طرح سے لیٹی ہوتی ہے کہ دونوں بازو اور ٹانگے تک پھلائی ہوتی ہیں وہاں پہ ورچن آتا ہے بینسہ ان کے دھرانے کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے ورچن آتا ہے اور جب ورچن اس کو اٹھاتا ہے کہ تم یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو یہ کونسا مطلب طریقہ ہے آرام کرنے کا تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ بینسہ تھا اور مطلب میں اس دھارہ خوف سے اس کا مزاگ بنایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے لیٹی ہوئی ہے اور یہی سین اس کی شادی میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جب پکلی جو ہے وہ اس کو رنگ روگن لگا رہی ہوتی ہے تو وہ بلکل اسی طریقے سے جس طرح بینسہ اس کے اوپر چڑھنے والا تھا اس وقت لیٹی ہوئی تھی دونوں بازو اور ٹانگے پھلائے ہوئے وہ موں کے بھل لیٹی ہوتی ہے اور اس کو کہتی بھی ہے پلکی کو کہ تم مجھ پر ایسے ہی بیٹھی ہو جیسے جو ہے بینسہ بیٹھنے والا تھا بینسہ مجھے کسلنے والا تھا تو اس کی طرح بیٹھیں اور مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہی ہو وہ کہتی ہلو یہ رنگ روگن خراب ہو جائے گا میں جو پتے بنا رہی ہوں وہ خراب ہو جائیں گے اور یہاں پہ مزاق کے پہلو بہت زیادہ دکھائے گئے ہیں وہ جب آپ نے آپ کو دیکھتی تو کہتی میں تو چلتا پہ درخت محسوس ہو رہی ہوں روح ملوم ہو رہی ہوں تو وہ کہتی نہیں تو روح نہیں محسوس ہو رہی تو جھجر ملوم ہو رہی ہے کہتی کیوں میں جھجر کیوں ملوم ہو رہی ہوں جھجر ان کا ایک سراہی کی طرح کا گھڑا ہے جو اوپر سے بھری کو نیچے سے موٹا تھا کہتی تو اس کی طرح نیچے سے بہت موٹی ہے یہ مزاق کا پہلو اس میں دکھائے گیا اور یہ بھی اس میں مزاق دکھائے گیا ہے اس کو سنگھار کرتے ہوئے کہتی ہے اتنا تو میں رنگ ہی نہیں لے کیا جتنا تمہارا جسہ ہے مطلب کہ اس کا کہتی تمہارا جسہ ختم ہونے پہ نہیں آیا میرا رنگ ختم ہو گیا یہ مزاق کے پہلو اس میں دکھائے گئے ہیں پکلی پاروشنی کو بتاتی ہے کہ جتنے بھی میں نے آئی تا کہ جھجروں پر ڈولوں پر گھڑوں پر جو بھی نقشونہ گار کیے تھے وہ سب میں نے تیرے جسم پر اتار دی ہیں تو اپنے آپ کو جب وہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے رنگ کچھا ملوم ہو رہا ہے تو یہاں پہ پاروشنی کہتی ہے اچھا تو میں بھٹی میں جا کے پکاتی ہوں تو یہاں یہ بھی شرارت کی ایک بات نظر آتی ہے شادی میں ڈھولکی کا سین نظر آتا ہے زیورات کے بارے میں پتا چلتا ہے ان کی خوراک کے بارے میں پتا چلتا ہے ان کی رسومات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں ان کے مذہب کے بارے میں اس نوول میں ذکر ملتا ہے اتنی زندہ معاشرت دکھائی گئی ہے کہ یقین نہیں ہوتا یہ پانچ ہزار سال پہلے کی معاشرت ہے شادی کی رسمیں بتائی گئی ہیں بیٹیاں اور عورتیں اپنے آپ کو سنگھار کرتی ہیں پاروشنی کے بالوں کو جو دھویا جاتا ہے اور اس میں پھر سندل کی لکڑی کی کشبو لگائی جاتی ہے اور پلگی جب بتاتی ہے کہ میں نے جتنے بھی ججروں اور ڈولوں اور گھڑوں پر ڈیزائن بنائے کہ وہ سب میں نے تیرے اوپر اتار دیئے ہیں یہ بیل بوٹے ان بیل بوٹوں کو دے کر پاروشنی کہتی ہے کہ میں تو مجھے یہ کچھا ملوم ہو رہا ہے رنگ کچھا ملوم ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے تو میں بھٹی میں جا کر پکاتی ہوں تاکہ رنگ پک جائے تو یہ مزاق کے پہلو اس میں دکھائے گئے ہیں ڈولک کا اس میں ذکر ملتا ہے شادی بیعہ کا اور اس میں شرارت کے دوسرے بھی ملتے ہیں ذکر کے دولین سے کس طرح سے آنے والی لڑکیاں شرارت کرتی ہیں پلکی اس کو کہتی ہے کہ جب صبحوں کو مجھے ورچن دیکھ دیکھ کر ہسے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس کو میرے بھنائے ہوئے ڈیزائن تجھ پر پیارے لگ گئے ہیں کنگی کا ذکر ملتا ہے پاروشنی کو کے بال دھوئے جاتے ہیں ان میں سندل کی لکڑی لگائے جاتی ہے سرمے کا لیپ کیا جاتا ہے یہ ان کا سنگھار دکھایا ہے اور ناکا پوپا پاؤں کی کڑیاں موٹے کنگن چلے گلے کی ہسی اور بازو پر بندنے والی مہرے ان جزوں کا ذکر ملتا ہے تیسرا اہم کردار اس نوہل کا سمرو ہے وہ کسان بھی ہے اور وہ مہرے منانے کا کام بھی کرتا ہے مہرے بطور زیور بازو پر باننے والی استعمال ہوتی ہیں اس میں وہ ایک پتھر کو تراش تراش کر اتنی خوبصورت شکل دیتا ہے پھر اس کو رسی سے بان دیتا ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت بازو پر باننے والا جو بازو بند ہے وہ بن گیا ہے تو سمرو کی یہاں پہ سوچ بھی دکھائی گئی ہے کہ وہ پروشنی پر فیدا ہے جب پروشنی جو ہے اس کو چھوڑ کے برچن کا انتخاب کرتی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے وہ تھوڑا اس کو دکھایا گیا ہے کہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے دریا کے کنارے کھڑا رہتا ہے یا پھر جدر برچن اور پروشنی کی شادی ہوتی ہے ان کا لفظ بیڑا استعمال کیا گیا ہے سہن میں وہاں ان کے سہن میں کھڑا رہتا ہے تو کئی راتیں جو ہے وہ اس انتظار میں بھی رہتا ہے کہ پروشنی جو ہے وہ شاید اس کی طرف راگب ہو پروشنی کے جو تعلقات ہیں وہ برچن اور سمرو دونوں سے ہی تھے جب پروشنی ایک دفعہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے تو برچن اور سمرو دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ کس کا ہے لیکن دونوں اس بچے کی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے نقش دیکھ کر بچے کے یہ انتظار کر سکیں گے بچہ کس کا ہے لیکن وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے پروشنی دریہ کے پار چلی جاتی ہے اور یہاں پہ ایک پارسی طریقہ بھی دکھایا گیا ہے جس طرح پارسی لوگ اپنے مردوں کے لیے انہوں نے ایک ٹاور بنایا ہوتا ہے اور اس میں پھینک کے آتے ہیں اور سات میں اتنے اناج بغیرہ کے ٹوکرے لے کر جاتے ہیں تاکہ جو کوئے ہیں پرندے ہیں وہ یہ چیزیں کھائیں اور ان کے جو ہیں وہ مردہ جو جن رشتہ داروں کو وہ چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہ کھائیں یہاں پر پروشنی بھی یہی کرتی ہے جب اس کا بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریت سے ڈھانپ دیتی ہے اور اس کے اوپر گندم کے لیے لفظ کنک استعمال ہوا ہے کنک پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو پرندے جو ہیں کوئے کوئے وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ یہاں پر تمہیں نہ کھائیں اور یہ کنک کو کھا لیں